بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بنانا شروع کرتے ہیں اپلا جلایا اور کڑائی رکھی ایک کلو دودھ ہم نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اب یہ دودھ اُبلتا ہے اس کے بعد ملتے ہیں ایک کلو دودھ ہمارے پکنے لگ گیا ہے اب اس میں تین ہاری الائچی ہم کھول کے اس میں ڈال دیا ہے الائچی پوڑائی بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھی پیالی اس میں ہم ڈالیں گے چینی اب ہمارے پاس بنانا احسن سے اگر یہ نہیں تو فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں بنانا اور چمچہ چلایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چار چمچ ہم نے کون فلور کے لیے اور ایک کب دودھ ہم نے بچائے تھا وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اچھے سے چمچہ چمچ سے اس کو چمچ سے اچھے سے اس کو حل کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ماشاءاللہ سے کون فلور ہم نے اچھے سے دودھ میں مکس کر لیا اب تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور چمچہ چلاتے جائیں گے چمچہ چلاتے جائیں گے اور اسے کم سے کم ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے ماشاءاللہ سے دو منٹ ہو گئے اور ہم نے اسے تھوڑے آنچ چولے کی بلکل ہلکی تھی ابھی ہم نے اس کو تیز کر دیا دو منٹ ہو گئے ہمیں اسے پکاتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارے مزے دار کسٹر ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا یہ دیکھیں کریمی پچولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے لگ دیتے ہیں جب تک ہم جیلی بنا لیتے ہیں اب ہم جیلی بنانا شروع کر دیتے ہیں ایک کب ہم نے پانی لیا پرائی پن میں ڈالا ایک پیکٹ ہم بنانا جیلی ڈالیں گے اس میں اب اس کو اچھے سے چمچہ چلال لیں گے اور اسے اتنا مکس کریں اسے اتنا پکائیں گے یہ چینی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جیلی ہمارے پکنے لگے اب چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے جمنے کے لئے ہم لگ دیتے ہیں جیلی ہم نے اس بوکس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے اس پر جمع دیں گے گرم گرم جیلی ہم نے ساری ڈال دیئے اب پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر یہ جیلی اچھے سے جم جائے گی اسے ہم ایک ادھر ہی رکھ دیں گے اچھے جم جاتی ہے اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے کسٹر بھی اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو گیا اور تھنڈا ہو گیا بلکل ہمیں اسے تھنڈا رکھنا ہے اور یہ جیلی بھی ہمارے اچھے سے جم گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں کسٹر کے اندر ہم ڈالیں گے ایک پیالی سادی کریم ہے یہ ماشاءاللہ سے کریم ڈال لی ہم نے ایک پیالی اور ہم کو ہینڈ بیٹر سے اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اچھے سے ہم نے ہینڈ بٹر سے ہمارے کسٹر کو اچھے طرح مکس کر لیا اب ہم اس میں تھوڑی سی جیلی ڈال دیں گے کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں ہم چوتھا حصہ جیلی کا نکالیں گے اور یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اب ہم ہینڈ بٹر سے اچھی طرح اسے مکس کریں گے ہینڈ بٹر سے اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو زیادہ مکس نہیں کرا یہ دیکھیں اس میں جیلی کے ٹکڑے یہ ماشاء اللہ سے بہت مزے کا ڈیزیٹ بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ ڈیزیٹ لگ رہا ہمارا بس ہم زیادہ مکس نہیں کریں گے اسے ہلکا ہلکا ہم نے اسے مکس کر رہا ہے یہ اس میں جیلی کے ٹکڑے بقاعدہ دیکھیں نظر آ رہی ہے ایک طرف رکھ دیتے ہیں چھے ہم نے بنانا لیے بنانے کو ہم چھیل لیں اس کو اس طرح ہم چھیل لیں گے چھیل کے اور کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لیا اور اس پر ہم ایک کر کے اس طرح کہ یہ ہم نے کےک کے سلائس لگا دیں گے اس کے ماشاء اللہ سے کےک کے سلائس ہم نے اچھے سے لگا دیے ہیں اب اس پر کسٹر جو ہم نے بنایا تھا ہم یہ لگا دیں گے اس پر اچھے سے لگا دیں گے کسٹر ہم نے اچھے سے لگا دیا اب ہم اس میں بنانا ڈال دیں گے کٹنگ کر کے اچھے سے بنانا کی لے رہے لہر لگائیں گے کارتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم اسے ڈالتے جائیں گے بنانا ماشاءاللہ سے ہم نے اچھے سے لگا دیئے اب ہم اس پر ڈالیں گے جیلی جیلی کو ہم نے کٹنگ کر لیا تھا تھوڑا دور دور لگا دیں گے دیکھنے میں بہت خوبصورت ریسی پی ہے ماشاللہ سے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں میمانوں کے لیے ہائیڈیل ریسی پی ہے یہ ابھی سارا کسٹر ہم واپس سی میں ڈال دیں گے ماشاللہ سے کسٹر ہم نے اچھے سے ڈال دیا سارا اور ابھی اسے اچھے سے سیٹ کر لیا یہ دیکھیں اب ہم نے دو سلائس کیک کے لیے تھے اس کا ہم نے ہاتھوں سے ہی چورا کر لیا اب ڈیزائن بنا لیں گے ہم پھوڑا سا اس کے اوپر ڈال کے آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈال بنا سکتے ہیں ماشاللہ ماشاللہ سے بہت مزے کا دیکھنے میں بھی خوبصورت ریسی پی ہے یہ ہم بنانا لگا دیں گے آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں ماشاللہ سے دیکھیں ماشاللہ سے بنانا ہم نے اچھے سے لگا دیا ہے اب یہ ایک ایک جیلی ہم بنانا جیلی ہم اس طرح لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت ریسی پی لگ رہی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں اب کم سے کم ہم آدھا گھنٹہ اس کو فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ملتے ہیں ماشاللہ سے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا اب ہم اسے نکال لیتے ہیں یہ اتنے مزے کا ڈیزیٹ بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہو گیا ماشاللہ سے ہمارے بہت مزے کا بنانا ڈیزیٹ تیار ہو گیا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہو گیا اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین